یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی بچپن کمبخت ایسی چیز ہوتی ہے جو جاتا ہے پھر لوٹ کے نہیں آتا ہے بڑا در پاتا ہے بہت یاد آتا ہے لیکن لوٹ کے کبھی نہیں آتا یہ جو بچپن خونے کا افسوس ہے یہ لٹریچر میں آپ کو بار بار دیکھنے کو ملے گا اور یہاں اس پوئم میں بھی کوئی اپنے بچپن کو یاد کر رہا ہے میٹھی میٹھی یادیں ہیں بچپن کی تو اس کو ہم نوستالجیا بولتے ہیں عتید کو یاد کر رہا ہے نوستالجیا کہلاتا ہے جس میں بچپن سب سے زیادہ یاد آتا ہے ہمیں جوانی میں بھی اتنا یاد نہیں آتا ہے لیکن جب جیسے بڑھاپا آتا جاتا ہے سب کچھ خوتا جاتا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ یاد آنے والی چیز ہے وہ بچپن ہوتا ہے تو یہاں بھی پوئٹ اپنے بچپن کو یاد کر رہا ہے I remember I remember اور اس کو لکھا ہے ٹومس ہڈ نے دیکھئے پڑھتے ہیں اس پوئم کو I remember I remember یہ ریفرین کہلا رہا ہے جب کوئی لائن ریپیٹ ہوتی ہے نا بار بار تو یہ پوری پوئم میں ریپیٹ ہوگی تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں ریفرین I remember I remember The house where I was born The little window where the sun came peeping In at morning He never came a wink too soon Nor brought too long a day But now I often wish the night Had born my breath away تو دیکھئے اس کو اپنا بچپن یاد ہے I remember مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے The house وہ گھر where I was born جہاں میں پیدا ہوا تھا ہم کبھی نہیں بھولتے جہاں ہمارا بچپن بیتا ہوتا ہے اس گھر کو ٹوٹے فوٹے کو ہم کبھی نہیں بھولتے تو مجھے وہ گھر یاد ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا The little window وہ چھوٹی سی کھڑکی where the sun came جہاں سورج آیا کرتا تھا peeping منہ جہاں کھا ہوا مجھے جہاں کھا ہوا مجھے جہاں کھا ہوا یہ مورننگ کو بولتے ہیں یہ مورننگ کا یہ والی فارم آپ کو صرف پویٹری میں ملے گی پروز میں اس طریقے سے مورننگ کو نہیں لکھا جاتا ہے تو سبح کے وقت جہاں کھا ہوا سورج آیا کرتا تھا اس کھڑکی پہ وہ مجھے یاد ہے he never came a wink too soon یعنی وہ کبھی بھی سمیہ سے پہلے نہیں آیا کرتا تھا he never came وہ کبھی نہیں آتا تھا a wink wink مانی ہوتا ہے پلک جھپکانا یعنی ایک پل ایک شن بھی too soon یعنی جیادہ جلدی نہیں آتا تھا یعنی اپنے fixed time پر ہوتا تھا سورج جو ہے وہ punctual ہوتا ہے اپنے جو اس کے نکلنے کا وقت ہے وہ تب ہی نکلتا ہے nor brought too long a day اور not نہ ہی brought لاتا تھا too long یعنی ضرورت سے زیادہ لمبا a day دن تو سورج کو جب چھپنا ہوتا ہے چھپنے کا time بھی اس کا fixed ہے اور اس کے sunrise ہونے کا بھی time fixed ہے یعنی punctuality ہے سورج کی کبھی بھی دن اس کا لمبا نہیں ہوتا تھا but now لیکن I often wish میں اکثر یہ میری چاہت ہوتی ہے the night کہ وہ رات head لے گئی ہوتی my breath away میری سانسوں کو دور لے گئی ہوتی یعنی جب ہم یوہ وستہ میں ہوتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر کی یوہ وستہ سنگھرش وں سے بھری ہوئی ہوتی ہے پیسہ کمانا ہے گھر گرہستی سمالنی ہے مکان بنانا ہے بچوں کو پڑھانا ہے لکھانا ہے ان کو سیٹل کرنا ہے تو یہ اتنا سنگھرش ہوتا ہے سبھی کی زندگی میں کیسا لگتا ہے کاش ہماری زندگی وہیں سماپت ہو گئی ہوتی وہ جو میٹھا میٹھا بچپن تھا اسی رات کو وہ ہوا کیا کہا ہے ہی ای ای رات ہے ہی میری سانسوں کو لے گئی ہوتی میرا زندگی کاش اتنی ہی ہوتی جتنا کہ بچپن تھا کوئی چنتہ نہیں فکر نہیں پیسہ کمانا ہے گھر بنانا ہے یہ ساری چنتہ فکر نہیں ہوتی ہیں بچپن میں یہ سب جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہوتی ہیں تو کاش وہ زندگی وہیں سماپت ہو گئی ہوتی یہ کئی بار خیال آتا ہے پھر دیکھئے next sentence i remember i remember the roses red and white the violets and the lily cups those flowers made of light the lily where the robin built and where my brother sat the labernum on his birthday the tree is still is living yet تو پھر سے وہی ریفرین دیکھئے لائن ریپیٹ ہوئی کہ مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے the roses وہ گلاب red and white جو لال ہوا کرتے تھے سفید ہوا کرتے تھے یعنی الگ الگ رنگوں کے گلاب مجھے یاد ہیں the violets یہ بھی flowers ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں and the lily cups یہ یہ بھی flowers ہیں لیلی تو وہ مجھے کمدنی کے پھول وہ بھی مجھے یاد ہیں those flowers وہ پھول made of light ایسا لگتا تھا جیسے کہ روشنی کے بنے ہوئے ہوں اتنے bright ہوتے تھے صبح کو جب پھول کھلتے ہیں تو ایک دم چمک رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ روشنی کے بنے ہوئے ہوں تو وہ flowers مجھے یاد ہیں the lilex where the robin wilt تو وہ lilex ایک جھاڑی ہوتی ہے اس پر بڑے خوبصورت پھول آتے ہیں تو وہ lilex کے پھول وہ lilex کی جھاڑیاں مجھے یاد ہیں where جہاں پر the robin robin چڑیہ ہوتی ہے built بناتی آئے ہیں تو پھر تو کہنا ہی کیا پھر تو بار بار وہ ہی جھاکنے کا من کرتا ہے کہ بچے کتنے نننے بننے تھوڑے بڑے ہو گئے اور بڑے ہو گئے دیکھو تو ان کے پنک نکلنے لگے ڈینے نکلنے لگے تو بہت بار جھاکتے ہیں تو مجھے وہ سب یاد ہیں جہاں روبن نے اپنا گھونسلہ بنایا تھا اور میرے بھائی نے لگایا تھا یہ ایک پیڑ ہے پیڑ بڑے سندر فول آتے ہیں اپنے جن دن بالے دن تو کئی بار لگاتے ہیں لوگ اپنے پیڑے کو پیڑ لگاتے ہیں تو اپنے جنم دن کو پیڑ لگایا تھا میرے بھائی نے پیڑ ابھی بھی زندہ ہے اس کا مطلب بھائی زندہ نہیں ہے پیڑ تو زندہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ جو پہلا اسٹینزہ تھا جب شروع ہوا تو کتنا خوبصورت وہ گھر ہے وہ صبح ہے سورج آیا روشنی لے کے آیا خوبصورتی سے بھرا ہوا لیکن جہاں پہلا اسٹینزہ ختم ہوا تو ایک جو ٹون ہے وہ بڑی سیریس سی ہو گئی کہ کاش وہ رات میری سانسوں کو وہیں ختم کر دیتی اپنے ساتھ لے جاتی تو اسٹینزہ ختم ہوتے ہوتے ایک سیریس ٹون آگئی یہاں پر اور ویسے یہاں دیکھئے جب یہ اسٹینزہ شروع ہوتا ہے تو فلارز کی بات ہے خوبصورت گلاب ہیں لیلیکس ہیں وائل ایڈ ہیں لیکن جب اسٹینزہ ختم ہوتا ہے تو دیکھئے ایک دکھ بھری چیز ہم دکھائی دیتی ہے پیڑ ابھی بھی جندہ ہے بھائی زندہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک بڑی دکھت چیز ہم میمبر یاد ہے مجھے یاد ہے ہاں where i was used to swing where جہاں یہاں کہاں نہیں جہاں مجھے جگہ یاد ہے جہاں i was used to i was used to مجھے جھولنے کی میں جھولا جھولا کرتا تھا وہ مجھے یاد ہے and thought اور سوچتا تھا the air must rush as fresh as fresh on the wing and thought اور سوچا کرتا تھا the air must rush وہ ایسے ہی دوڑتی ہوگی جب ہم جھولا جھولتے ہیں تو ہوا ایسے ہی تیجی سے لگتی ہوگی as fresh اتنی ہی تاج ہی لگتی ہوگی اتنی ہی تیجی سے دوڑتی ہوگی to swallows swallows ہوگی جو جب جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنی ساری چنت ہیں اتنی ساری anxieties ہمارے دل پر بوجھ بنتی جاتی ہیں کہ ہماری روح اڑنا ہی بھول جاتی ہے تو that is so heavy now جو کہ اب اتنی بھاری ہو گئی ہے اور اس وقت پنکھ لگا کے اڑتی تھی and summer pools کچھ hardly cool the fever on my brow اور اب جو the summer pools جو گرمی کے تالاب ہیں گرمی میں تالاب تھنڈ تھنڈ داب ہے کون 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 تھنڈ تھنڈ اب وہ could hardly cool hardly مشکل سہی cool as a verb use ہوا ہے تو اب مشکل سہی تھنڈ کر سکتے ہیں کس کو the fever اس بخار کو on my brow جو brow کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے forehead تو fever مطلب ہمارے جو ما تھا ہے وہ گرم ہو جاتا بچے کی فیز جمع ہونی ہے کپڑے سلنے ہیں اور یہ ایم آئیز بھرنی ہے کشتیں اتنی ساری ہیں گاڑی کی کشت ہے اور اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ساری جو چنتائیں ہیں جو انگزائیٹیز ہیں جو وریز ہیں ہماری ہمارا صرف گرم کر دیتی ہیں جب ہم چنتائیں ہو تمہارا ماتھا بھن آ رہا ہوتا ہے صرف گرم ہو رہا ہوتا ہے تو جو میرا ماتھا گرم ہو رہا ہے جو مجھے بکھار آ رہا ہے جو جو گرمی کے جتنے بھی پول ہیں جو طلاب ہیں وہ سب مل کر اس کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے اتنی چنتائیں اتنی فکر ہیں اور یہ دیکھیں یہ فورت اور لاسٹ سنزا ہے اس پوئم کا مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے وہ جو دیردار کے پیڑ ہوتے تھے گھنے اور اونچے میں سوچا کرتا تھا وہ جو دبلی پتلی چوپ شکھر ہیں ان کی جو اوپر چوٹیاں ہیں تو وہ جو دبلی چوٹیاں ہیں اوپر وہ بلکل پاس تھیں آسمان کے سہارے اگنس خلاف ہوتا ہے لیکن یہاں پر آسمان سے سٹی ہوئی جیسے ٹچ کر رہی ہوں گگن کو چوم رہی ہوں اکاش کو ایسا لگتا تھا کہ وہ جو ٹری پیڑوں شکھر تھے فر کے پیڑوں کے وہ آکاش کو چوم رہے ہوں گگن چوم بھی لگتے تھے وہ close against the sky جیسے آکاش کو چھو رہے ہوں تو جو چائلڈ لائک ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے اچھی سینس میں یوز ہوتا ہے چائلڈ لائک انو سینس ہوتی ہے اور چائلڈ ڈش بیو کوفی ہوتی ہے تو وہ میری بیو کوفی تھی میرا اجیان تھا میری نادانی تھی کہ میں ایسا سوچتا تھا بٹ ناؤ دیکھئے اب فورت اسٹینزہ میں بھی دیکھئے تھرڈ اسٹینزہ میں آپ نے دیکھا تھا جسے میں نے آپ نے فرسٹ اسٹینزہ اور سیکنڈ اسٹینزہ میں بتایا تھا کہ جب ختم ہو رہا ہے تو سیریس نوٹ پہ ختم ہو رہا ہے ہیتھ بارن مائی بریتھ ہوئے اور یہاں دیکھئے جو سیکنڈ اسٹینزہ ختم ہوا تھا بھائی زندہ نہیں ہے یہ بھی یہاں سیریس نوٹ پہ ختم ہوا اور یہ جو تھارڈ اسٹینزہ تھا یہ بھی دہ فیور آن مائی برو یعنی سب کچھ کتنے بھی تالاب کا پانی میں دھول ہوں اپنا فیس کو تو بھی وہ تھنڈا نہیں ہو سکتا میرے ماتھے کی جو گرمہت ہے اس کو تھنڈا نہیں کر سکتا تو یہ بھی یہاں سیریس نوٹ پہ ختم ہوا تھا اب دیکھئے یہاں جو یہ جو فورت اسٹینزہ ہے یہ بھی جسٹ اسی طریقے سے ختم ہو رہا ہے یعنی شروعات اس کی بھی ویسے ہی ہو رہی ہے بڑی خوبصورتی سے شروعات ہو رہی ہے کہ وہ گھنے اونچے پیڑ تھے جو کہ آسمان کو چوم رہے ہوتے تھے ایسا مجھے لگا تھا اور پھر اب دیکھئے لیکن اب لٹل معنی ہوتا ہے نا کے برابر بلکل نہیں تو کوئی بھی خوشی نہیں ہے نا کے برابر اب خوشی بچی ہے زندگی میں کیوں بچی ہے چنو کیونکہ اب میں یہ جان گیا ہوں یہ جان کر میرے من میں کوئی خوشی نہیں بچی ہے کیا چیز جان گیا ہوں آئی آم فاردر آف یعنی میں بہت دور ہو گیا ہوں فاردر مہنے دور آف الگ الگ ہو گیا ہوں دور ہو گیا ہوں فرام ہیون سورگ سے یعنی جب کہتے ہیں نا بچے ہیں وہ بھگوان کا روپ ہوتے ہیں کیونکہ وہ انوسینٹ ہوتے ہیں کوئی چنتہ نہیں فکر نہیں اچھا ان میں جات پانت نہیں ہوتی ہم لوگوں کے اندر کیا ہے چات پانت بھید بھاب اونچ نیچ دھرم اور جانے کیا کیا بھر گیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے من کا بوجھ بڑھا دیتی ہیں ہم اتنے کڑوا ہٹ سے بھر جاتے ہیں ہم کسی کے ساتھ گل ملی نہیں پاتے کسی سے دوستی کرنے کی کوشش کریں گے تو پہرے سوچیں گے یار کہیں یہ مسلمان تو نہیں ہے کہیں ہندو تو نہیں ہندو سوچے گا مسلمان تو نہیں مسلمان سوچے گا اچھا دوستی کر لے کہیں یہ دھوکہ تو نہیں دے دے گا اچھا ہے اس کی برادری ہماری والی نہیں ہے یہ جو لور کلاس کا ہے ہمارے کلاس کا نہیں ہے تو اتنی ساری باتیں ہم سوچتے ہیں جبکہ آپ کو آپ دیکھتے ہوں گے ابھی بھی دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ننہ سا بچہ ہے اور آپ کے گھر جو کام کرنے آتی ہیں ان کا بچہ ساتھ میں آ گیا تو جو گھر کا ننہ بچہ ہے وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ جائے گا بلکل نہیں سوچے گا کہ یہ کام کرنے والی بھائی کا بچہ ہے گریب بچہ ہے یا گندہ ہے کہ تاں بھی گندہ ہو رہا ہو اس کی شرٹ مہلی کچھ ایلی اور ناک بہ رہی ہے اور تو بھی ہمارا بچہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ جائے گا کیونکہ وہ سب بوجھ ہے ہی نہیں ان کے اندر اسی لئے وہ بھگوان کا روپ ہیں اسی لئے وہ اتنے زیادہ خوش ہوتے اتنے زیادہ جوئی فل ہوتے ہم یہ جو پریجوڈیسز ہوتے ہمارے پوروہ گریہ ہمارے دل میں اتنے زیادہ بھر جاتے کہ ہم کبھی خوش ہو ہی نہیں پاتے تو جتنے پوروہ گریہوں کو ہم اپنے دل سے نکال دیں گے الگ کر دیں گے اتنے زیادہ خوش ہو جائیں گے آج بھی ہو جائیں گے بڑے ہونے کے بابزود ہو جائیں گے نکال ہی نہیں پاتے ہم لوگ تو دیکھیں جتنا کہ جب میں ایک لڑکا تھا جب میں ایک بچہ تھا تو میں سورگ کے پاس تھا ایشور کے قریب تھا اب میں ایشور سے دور ہو گیا ہوں اور یہ بات میرے من میں میرے من سے خوشی کو ختم کر دیتی ہے لٹل جوئی نہ کہ برابر خوشی میرے من میں بچی ہے یہ جان کر کہ میں ایشور سے بہت دور ہو گیا ہوں سورگ سے جنت سے بہت دور ہو گیا ہوں ورڈس ورڈس نے ایک بار کہا تھا چائیڈ is the father of the man یعنی جو بچہ ہے منوشے کا پتا ہے انہی ارثوں میں کہا تھا کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر سارے وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو ہم بڑے لوگوں کے اندر نہیں ہوتی تو اگر ہمیں بچے کی طرح جوئی فل ہونا ہے خوش ہونا ہے ایشور کے قریب ہونا ہے تو ہم بچے سے وہ ساری باتیں سیکھ لیں ابھی بھی اپنے بچوں سے سیکھ لیں جو ہم بھول گئے ہیں بڑے ہونے کے اس پروسیس میں ہم وہ ساری اچھائیاں اپنی بھول گئے ہیں اسی لئے ہم دکھی رہتے ہیں اسی لئے ہم پریشان رہتے ہیں وریز ہیں انگزائیٹیز ہیں ہماری اسی لئے ہیں تو آج بھی وقت ہے ہماری پاس موقع ہے کبھی بھی ان کو سیکھ لیں اور پھر سے خوش ہو جائیں تو یہ ویڈیو میں یہیں سماپت کرتے ہیں بہت خوبصورت پوائنٹ تھی اچھا دھنیوار شکریہ موسیقی موسیقی